اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں فٹ وارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ گندم کا سلسلہ مجھے باقاعدہ طریقے سے شروع کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی گندم آلڑی لگ چکی ہے اور کچھ ایڈیاز میں باقی ہوگی لگنا انشاءاللہ گندم کی ایک رونیمی پر انشاءاللہ باقاعدہ طریقے سے بات کروں گا ایک دن اس پر پراپر ویڈیو بناوں گا اور اس کے سارے انشاءاللہ سارے ٹاپیس کرو رہے گا آج اس کا ٹاپک گندم کی جڑی کی بوٹی کے بارے میں جڑی بوٹی کے بارے میں میں ویڈیو اس لئے بلا رہا ہوں کہ ابھی ٹائم آ رہا ہے قریب ہے جلدی لوگوں کو ویڈی سائٹس کی ضرورت پڑے گی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سے جانے سے پہلے اٹلیز کو ویڈیس ہو انہیں کون سے ویڈی سائٹس کی ضرورت ہے اس وقت گندم بنا اور کون کون سے مارکٹ کے بیسٹ ویڈی سائٹس مارکٹ میں اویلیول ہے اور انہیں کون سے کس چیز کی ضرورت پڑے گی تو آج کا ٹاپک میں اس چیز کو کور کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کو آگے جانے سے پہلے سبس بھائیوں سے پھر ریکویسٹ ایک دفعہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سپریڈ کریں اپنے پار موبائیوں میں گیدرنگ میں اپنے گروپس میں تاکہ ان تک نیرے انفارمیشن پہنچتے جائیں تو پلیس کو باقاعدہ اغاث کرتے جڈی بوٹی گندم نہیں گندم کے علاوہ ہر جگہ ہر فصل میں جڈی بوٹی ایک بہت لازم فکٹر ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت لازم ہے کیوں لازم ہے اگر میں گندم کی بات کروں تو گندم میں اگر آپ گندم کی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہیں کرتے جو بہت سارے فارمز نہیں بھی کرتے تو نا کور کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہو سکتے ہیں اگر ایوریج بات کی جائے جو ہم جن میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پندرہ سے چالیس فیصد کے درمیان میں آپ کو جو نقصان ہو سکتا ہے اس کی پیداوار میں وہ اس کا تناسو کہا جاتا ہے کہ وہ پندرہ سے چالیس کے درمیان میں ہے پندرہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیس بھی ہو سکتا ہے وہ چالیس نہیں ہو سکتا ہے اور اگر میں ایوریج اندازہ لگاؤں کہ آپ کی ایکریج میں آپ کو کتنی منوں کے نقصان ہو سکتا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 8 سے 10 من تک کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو یہ کہنا کہ ویڈز کو کنٹرول نہیں کرنا چاہیے تو ایک بیوکی فانہ رکھتا ہے ویڈز کو کنٹرول کرنا بہت لازم ہے اگر آپ انہیں ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کو ویڈی سائٹ کی طرف جانا پڑے گا اور ویڈی سائٹ کا سپریڑ کرنا پڑے گا اچھا جی ہم گندوں میں کب ویڈی سائٹ کو استعمال کریں ہمیں کب استعمال کرنا چاہیے اور اس کا انیشیل کب شروع ہوتا ہے تو اگر اوورال بات کی جائے تو ہمارے آپ کو پہلا پانی لگتا ہے وہ بھی اس دن کے بعد لگتا ہے اور اگر اس کے ساتھ دیکھا جائے تو فرٹلائزر بھی پہلے پانی کے ساتھ اس سے پہلے پہلے لوگ چھٹا دیتے ہیں اس کے پاس پانی چھوڑ دیتے ہیں لیتر یہ ہے کہ آپ پہلے پانی دیتے ہیں فرٹلائزر کر دیتے ہیں اب تقریبا جب آپ کی فصل تین چار پتوں گھیل ہو جاتی ہیں تب سے لوگ فارمر جو ہے ویڈی سائٹ کا استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے کچھ ہوتے ہیں جو انیشیل میں استعمال کی جاتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ویڈی سائٹ ہو کچھ ہیں جو پری ویڈی سائٹ ہیں جو آپ کی جنب اوٹی نکلنے سے پہلے استعمال کی جاتے ہیں گندوں میں ایسے موجود ہیں جو ہم مارکٹ میں ایسے بہت سارے پروڈک موجود ہیں جو جڑی بوٹی نکلنے سے پہلے استعمال کی جاتے ہیں تو آپ کو وہ اس وقت استعمال کرنے ہوں گے جب ان کی سٹیج چھوٹی ہیں کلکو چھوٹی ہیں یا وہ بھی نہیں نکلیں اب تو خیر مارکٹ بہت ایڈوانسٹ اکولوجیز آگئی ہیں اب آپ تو ان کو نکلنے کے بعد بہت اچھے سکتے ہیں اس لیے جو انیشیل میں نکلنے والی جو ہوتی ہیں جو جسے ہم کہتے ہیں پری امرجنس جو ویڈی سائیڈ ہیں وہ مارکٹ میں اب بہت کام امیلی بل ہیں یا لوگ کام استعمال کرتے ہیں فارمر اتنی مہند نہیں کرتا اس لیے وہ چلا جاتا ہے جب وہ نکل آتی ہیں تو اب استعمال کی جاتی ہیں تو کب استعمال کرنا چاہیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ کی فصل تقریبا 35 سے 40 دنکی ہو گئی ہے تب آپ نے ویڈی سائیڈ کا استعمال کرنا زہر کا استعمال کرنا رازمی ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اور جتنے بھی اس کے اندر نکلنے والے یا جو نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو کنٹرول کر لیے جائے ٹائم سے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مارکٹ میں کون کون سی کمپنیز کے پاس کون کون سے اچھے برینڈز میں کون کون سے ڈی سائیڈ اویلی بل ہیں تو مارکٹ میں تو بہت ساری کمپنیز بہت سکت بیچ رہی ہیں جنیریک میں بہت ساری کمپنیز موجود ہیں اچھی جنیریک میں بھی اچھی فرمز بھی موجود ہیں ہم نے کسی جنیریک فرم کو پورا نہیں ہوں گا اچھی فرمز بھی موجود ہیں بہت اچھی چیزیں میچ رہی ہیں لیکن میں آپ سب کو یہاں نہیں کر سکتا اس لیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ گندم کے اندر ہمیں کس چیز کے لیے کون سی اچھے برینڈز مارکٹ میں بلے بانے ان کے بات کر لیتے ہیں تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اکسپلین کرلوں کہ گندم میں دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں یہ ان بھائیوں کے لیے جن کو نہیں پتا یا ان سٹوڈنٹس کے لیے جن کو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ بات کو چل چاہتا ہوں کہ دو قسم کی بلٹس ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں براؤڈ لیف اور دوسری ہیں نیرو لیف اب براؤڈ لیف میں ایک بہت نمی کیٹیکری ہے ہم اس پنام میں جاتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں نام بہت سارے میں آپ کو تصویر شیئر کروں گا آپ ان کو دیکھ دیجئے نیرو لیف میں یہ دو تین قسم کی موجود ہیں اب جنگلی جائی کا نام بہت مشروع ہے یہ نیرو لیف میں آتی ہے پاتھو کا نام مشروع ہے یہ براؤڈ لیف میں آتی ہے اب مین کیا ہے کہ دیکھیں آپ کو پہچان کرنا لازمی نہیں ہے کہ یہ فلانی والی میرے اس میں موجود ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ براؤڈ لیف میں آتی ہے یہ نیرو لیف میں آتی ہے کہ نہیں دیکھیں جو غاس نماز جتنی بھی چلی بھٹے ہیں تو آپ کی نیرو لیف میں آتی ہے ان کے لیے ایک الگ قسم کی کیمسٹری استعمال ہوگی ہے مارکل میں وہ استعمال ہوتی ہیں تو وہ ہی ارسائیڈ آپ استعمال کریں گے جو براؤڈ لیف میں آتی ہیں جو چوڑے پتے میں آتی ہیں جتنی بھائٹیز آپ اس کے پتے کو دیکھ کے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چوڑا پتا ہے اور جو غاس نماز جاتا ہے یہ غاس نماز شیق ہے تو یہ confusion چھوڑ دیں بس آپ نے اگر کسی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کہیں میرے ایک کھیت میں فلانی کسن کی چوڑے پتے والی ہے اگر بہت وہ وہ کر رہے ہیں تو آپ اس میں سے پتے لیجیں اس کا پونہ لیجیں تاکہ آپ کسی ڈیلر کو دیکھا سکیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ آپ کے کھیت میں براؤڈ لیف میں ہیں جوڑے پتے والی جڑی پوٹیاں ہیں یا نیرو پتے والی غاس نماز ویڈی سائیٹس تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیئے اس کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں زیادہ تر جو مسئلہ مختلق کھیتوں میں آتا ہے وہ کچھ لوگوں کو ملٹیپل آتا ہے زیادہ تر لوگوں کے پاس ایسے ہوتی ہیں کسی کے پاس بہت سار مسئلی نیرو لیفز کے ہوتی ہیں کسی کے پاس جنرلی جائی بہت زیادہ ہوتی ہے بیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے پس وہ صرف اسی کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو سپیسیفک پتہ ہونا چاہیئے کہ آپ کس کٹیگری میں آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تاکہ آپ صرف اسی کی استعمال کریں گے نہ کہ جائیں وازار میں اور جو آپ کو ڈیلر پکڑاتا جا رہا ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں اس سے آپ نے بچنا ہے تو بڑی کمپنیز میں بات کر لیتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں باہر کراپ سائنسز آپ کو ہمارگر میں کیا دے رہا ہے باہر کراپ سائنسز کے لیتے ہیں ایک بہت اچھا اور بہت پرانا زہر جسے ہم کہتے ہیں اٹلانٹس کے نام سے اٹلانٹس ایک بہت زبردست قسم کی کیمیسٹری ہے جی کیمیکلز کی پیچھے پھر میں نہیں جاتا میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ زمیدار کو اس سے کوئی تنسل نہیں کہ اس میں کیا ہے اس کوئی تنسل ہے کہ اس کوئی فائدہ مل رہے گی اٹلانٹس دو کیمیکلز کی ملاب ہے جی اور یہ اتنی زبردست ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ براڈ لیف اور نیرو لیف دونوں کو کور کرتے ہیں چوڑے پتے اور گاس نوات دونوں کو کنٹرول کرنے کا صلاحیت رکھتے ہیں اب اس میں صرف ایک غلطی جو میں نے فارواز میں دیکھی ہے اس میں اکثر فارواز سے ایک خید جہن جاتے ہیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ دیکھیں اٹلانٹس ہر کھید کے لیے نہیں بنی کمزور کھید کے لیے تو یہ بلکت نہیں بنی اگر کہیں کلراتھی زمین ہیں یا ریتلی زمین ہیں تو اپنی زمین کو پیچانے اگر آپ کی کلراتھی زمین ہیں یا ریتلی زمین ہیں تو اٹلانٹس کو ہاتھ مت لگائیے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی زمینیں مہرہ ایک بہتری مہرہ میں اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور کم وطر پر آپ اس کو استعمال کریں لیکن ایٹلانٹس کی ریپیٹیشن نہیں کرتے ہیں آپ نے جب بھی سپریے کرنا ہے ایک ہی لادام کے ساتھ ایک ہی یونیفارمیٹی کے ساتھ آپ نے اس کی سپریے کرنا ہے اور اس کی سپریے میں آپ نے کسی بات کا خیال لکھنا ہے کہ ڈوز بڑھنی نہیں چاہیے آپ کی ایک اکڑ پر زیادہ زیادہ ایک سو بیس لیٹر پہنے گا اگر آپ کے زمین پر پانی کا استعمال سو لیٹر ہو رہا ہے تو آپ سو لیٹر سے کم مند کیجئے اگر آپ کے زمین پر ایک سو بیس لیٹر کا پانی لگ رہا ہے تو آپ یہ ایک سو بیس لیٹر سے کم مند کیجئے پانی کی مقدار جب بھی آپ کم کریں گے آپ ایٹلانٹس سے بڑے مقصانات ہو سکتے ہیں تو ایٹلانٹس کو استعمال کرتے وقت آپ اس کی پوری سٹڈی کر لیجئے گا اور بیئر سے مقاعدہ اس کے بارے میں پورا پوچھ لیجئے گا تب اس کو استعمال کریں گے صرف ایٹلانٹس ایک چیز میں کمزور ہے جسے لیٹر کرتے ہیں اور لیٹر نے تھوڑا سا اس کو مسئلہ آتا ہے کہ یہ کچھ جمعوں پر یہ اس کو نہیں مارتی چھوڑے پتے میں آتی ہیں وہ اس لیے اس پر یہ دیکھ ہے اگر آپ کی ایک خیرت میں یہ لیٹر کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے ساتھ بائر کا بیکٹر سکر کے نام سے پروڈکٹ ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال جب اس کے ساتھ کمبائن کریں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کی جو جڑی بوٹی ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل ہے تب آپ اس کو استعمال کیجئے اگر آپ کے قسم میں ملٹیپل قسم کی جڑی بوٹی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے کھیت میں ہر قسم کی جو چھوڑے پتے میں آ جاتی ہیں وہ نہیں ہے یا صرف آپ کے کھیت میں صرف آپ کے گھاس ملٹا ہے تو پھر آپ اس کو مت استعمال کیجئے گا پھر آپ اپنے کھیت کے ساتھ سے دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے میں آگے آپ کو پھر دوبارہ بتاؤں کہ آپ نے کس چیز کی طرف جانا ہے تو اگر آپ کے کھیت میں بہت ساری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اور ہر قسم کی جڑی بوٹی ہوتی ہے تو ارٹ لینڈنز کی اتصاد آئیں اگر آپ کی کھیت میں ملی بھی ہے تو پھر ایٹلانٹس کے ساتھ بیٹس سوپر بھی استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ کسی قسم کی چیز کو نہ چھوڑ سکیں نہ چھوڑیں اچھا یہ تو ہو گیا بائر کلاپ سینسز بائر کلاپ سینسز کے پاس یہ بہترین دو ذہن ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں ان کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں نیکسٹ جی ایف ایم سی ایف ایم سی کیا کر رہے ہیں جی ایف سینس اس لی کے پاس ایک ملٹی جیسے ہیں جس طرح ایٹلانٹس کا اسی طرح کا ہے وہ بھی جانب بروڈ لیف اور نیرو لیف دونوں کو کور کرتا ہے یعنی چھوڑے پتے اور گھاس نماز دونوں کو کور کرتا ہے جس کا نام پلاس ہے پلاس ون ففٹی ایمل پر اکڑ پر استعمال ہوتا ہے صرف اس میں بھی سیم وہی ایشو ہے یہ بھی لیلی کو کنٹرول نہیں کرتا اگر آپ کی کھیت میں تینوں چیزیں ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ سٹارین ایم ان کا ایک دوسرا پیسٹ ایمل پر ڈیسائیڈ ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا پڑے گا ون ففٹی ایمل اس کی مقدار ہے اس کے ساتھ آپ کو سٹارین ایم ون ففٹی ایمل کٹھا کریں مکس کریں پھر آپ استعمال کریں گے تو پھر آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں آئے گا اس کے علاوہ ایف ایم سی میں ہمیں ایک اور جڑی بوٹی ہے اچھا جی ایف ایم سی کے پاس ایک دو اور بھی بہت اچھے زہر ہیں جس میں سے ایک ایف ایلٹی کے نام سے بھی ہے اور ایک ایم کے نام سے بھی ہے لیکن یہ دونوں جو زہر ہیں یہ آپ آج کل اویلیبل ہے کے نہیں اس کے بارے میں مجھے دور سکنٹل جنرلیت اس لئے اگر آپ کو یہ مارکٹ میں ملتے ہیں تو اسنوال کر سکتے ہیں اب ایک اور ویلڈ ہے ایک اور جڑی بوٹی ہے جو ہمارے بارانی علاقوں میں مبس جانا ہوتی ہے جسے ہم پاکھڑا کہتے ہیں یہ کنڈی نما ہوتی ہے ہمارے پتھانے سے پاس خواہ کیا ہوتا ہوئی پاکھڑا جو ہے پنجاب کے نام سے پاکھڑا کے نام سے جانا جاتا ہے پاکھڑا جو ہے نا یہ پلاس سے نہیں کہتے ہیں وہ اچھی قبر ہوتی ہے لیکن بارانی علاقوں میں اچھی مسئلہ ہے وہاں ایک زمانے میں ایم کے نام سے ایک دوائی استعمال ہوتی تھی ایم اور اس کے ساتھ ایفینٹی ایفینٹی جانا یہ بہت اچھا کام کہتی ہے اس کو پاکھڑا کو کنڈرول کرنے کے لیے سپیشلی بارانی علاقوں میں تو بارانی علاقے جن بھائیوں کے ہیں تو وہ کلاس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکھڑا اس میں بہت اچھا کنڈرول ہو جاتا ہے باقی اگر آپ کو ملٹیپل نہیں ہیں تو پھر اگر آپ کو گھاس نوہاں ہیں تو پھر آپ جو ہیں ان کا بلاس استعمال کر سکتے ہیں اور سٹاری این ایم ان جو ہیں ان کا براڈ لیگ میں آتا ہے آپ ان کو چوڑے پتے میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف تم بھی سٹی اور جنگل جائی کا مسئلہ ہے تو آپ پھر کہ اوڈینے کے نام سے بہت اچھے چیزار پان کے لئے اور انہیں سنجنٹا کے پاس ٹاپک کے نام سے ہے چاپر کے پاس اوڈین فاس کے نام سے ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد سنجنٹا جی سنجنٹا کیا دیکھا ہے سنجنٹا کے پاس ٹاپک کے نام سے بہت اچھا زہر ہے اور یہ صرف استعمال ہوتا ہے آپ کی جو صرف گھاس نوہاں جتنی بھی جڑی بڑی ہیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ بہتہ ہی کیمسٹری ہے اور اس کا ایسا ہے کہ اگر آپ کے پودے درجنگلی جائی یا دنبی سٹی یہ بڑے سائز میں پرانی بھی ہے تو بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اگر آپ کی فصل پچاس سے پچھپن دن کی ہے تو آپ ایکسل کو استعمال کریں اس میں یہ بہت اچھا کنٹرول دیتی ہے اگر آپ کی فصل چھوٹی ہے تو پھر آپ گھڑ ٹاپک کی نام سے جو پرورینو ہے وہ استعمال کریں اگر آپ کی جنگلی جائی کا مسئلہ ہے اگر آپ کو جنگلی جائی کا مسئلہ کم ہے اور دوسری چیزیں اس میں مبساری ہیں آپ کو چھوڑے پتے میں مبسار ہوئے ہیں تو پھر آپ کو سنجنٹا اگر آپ کے قریب ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ان کا ایلی میکس کے نام سے ایک فہر ہے وہ فوٹنگ رامز پر اکڑ کے ساتھ استعمال دیتا ہے وہ صرف چھوڑے پتے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے آپ اس کو اور ایکسل کو مکس کر کے استعمال کریں گے تو آپ کو جتنی بھی قسم کے گھاس نمہ اور چھوڑے پتے والی جڑی بھوٹی ہوں گے وہی کنٹرول کر لیں گے اس کے ٹاپک کی بات کی ہوئی تو ٹاپک آپ صرف روسیل میتین چار پتے کے سٹیج میں استعمال کریں گے تو اس کے بہت اچھے ریزنٹ آپ ہوئے ہیں یہ تھی کچھ خاص کمپنیاں جن کے پاس اچھے برینڈز تھے اب ایک نئی چیز جو ویڈی سائیڈ میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اس کے استعمال ہوئے دیکھیں ویڈی سائیڈ میں ایک دوسری ویڈیا بھی بنائی تھی کہ آپ جب بھی جب بھی ہر بی سائیڈز ہیں ہر بی سائیڈز ہمیشہ ایک خاص قسم کی نوزلز جبتے ہیں جن کو پلیپ سیک بھی کہتے ہیں اس کو فلیٹ جٹ بھی کہتے ہیں اس کو فلیٹ پین بھی کہتے ہیں اس کو تی جٹ پری بھی کہا جاتا ہے یہ تین چار قسم کے نوزلز ہیں اور اکستانوں میں ہم بات کریں تو عام اس کی بات میں ٹی جٹ کے نوزل سے پہچانا جاتا ہے یہ جو نوزل ہ carefully ہر بی سائیڈ کے لیے بنیلا ہے کیونکہ ہر بھی سائیڈ کا موم نہیں بنا جاتا ہر بھی سائیڈ کو دھنا دھنا کترہ کترہ کر کے عودے کے اوپر پھینکا جاتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے زہاد کر کے جرن کی طرف چلا جائے تو وہ اچھا کنٹرول کرتی ہے اور اس سپیسیفک جو ویڈز ہیں ان کو کنٹرول کر جاتی ہے اگر آپ یہ سپریئے انوزن نہیں استعمال کریں گے تو آپ کا نقصان ہی ہوگا دوسرا آپ نے جب بھی آپ نے سپریئے کرنا ہے تو آپ نے یونیفارم جانا ہے ایک قسم کا قدم لینا ہے یہ نہیں کہ یہاں تیز ہوئے وہاں سلوڈ نہیں تیسرا آپ نے جب بھی سپریئے پمک کا استعمال کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ وگر آپ کو موٹر والی یا بیٹری والی پمک ملتنی ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ نے تھکاوڈ میں یہ کام دے گا کیونکہ تھکے ہوئے بندے سے پریشر پر اچھا نہیں بنتا تھا سلوڈ پریشر بنا رہا ہوتا ہے کہیں تیز اس کی وجہ سے ہوگا کیا کہ آپ کے کچھ لیلیاز بھی ہر بھی سائٹ زیادہ گرے گا اور جب آپ کو واپس آئیں گے کچھ دیں پاہ تو آپ کو وہاں پیلے پودے نظر آئیں گے تو یہ ایک بڑے نقصانات ہوتے ہیں جن کا عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہر بھی سائٹ کے استعمال میں چوتھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریپیٹیشن نہیں ایک طرف سے گئے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کسی لیے میں میں دوبارہ واپس نہیں ہوں گا آپ اب دوبارہ واپس آئیں گے تب بھی آپ کو پودے میں دباؤ پھر پودے کے پرپیٹیشن ہوگی اس کی وجہ سے پودہ دباؤ میں آ جائے گا چوتھا آپ نے یا پانچھوہ آپ نے کوشش کرنے کہ ہمیشہ دن کے دو رہنگے میں ویڈی سائٹ کا استعمال کرنے ہر بھی سائٹ کا استعمال کرنے کوشش کرنی ہے کہ دوبارہ کے ٹائم بارہ سے تین یا چار کے درمیان میں آپ اپنا ویڈی سائٹ کا سمی کمپلیٹ کریں یہ کچھ بات ہے تھی جی جو آپ نے ہر بھی سائٹ کے سپریے کے ٹائم دھیان میں رکھنی ہے یہ کچھ باتیں تھیں جی آپ نے جن کا خلازمی خیال رکھنا ہے اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اچھے ڈیلوں سے جن کے پاس اچھے برینٹس ہوتے ہیں ان سے مہنگی چیز لے آیا کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ مہنگا روئے ایک بار سستہ روئے پار بار تو پیڈی کلچر ایک بزنس ہے تو بزنس کو ہمیشہ کمزور آنگ سے مت دیکھ کریں ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ کبھی بھی ان چیزوں میں کمپرومائز منٹ کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی رکھی ہوگی کوئی کبھی کتائی ہو تو آپ کیجئے گا اور نگوشش کرتا ہوں کہ آپ تک اچھی اور کوری انفرمیشن پہنچا سکتے ہیں پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہو تو ماف کر دیجئے گا دعاو میں یاد رکھی گا آپ کی کمنٹس اور آپ کی لائکس میرے لئے انرشی ہیں تو پلیز ہمیشہ دعاو میں یاد رکھیں اور کمنٹ کرتے رہیں اگر کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں ویڈیو دوبارہ منانی ہے یا کسی ٹاپک پہ اچھی سی ویڈیو آپ کو چاہیے تو مجھے بتائیے کمنٹ کریں تاکہ مجھے ویڈیو مناسے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ دوبارہ ایک اس طرح کی نئی ملیس دوبارہ حاضر ہوتا ہتھتا کے لئے اسلام بھول